السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے تخلیقِ ہوا علیہ السلام کے زمن میں کہ کیا ہوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی یا نہیں تو آئیے زمن میں حافظ ابن کثیر سے پوچھتے ہیں قصص الانبیاء پیج نمبر 34 وہ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرتِ سودی رحمت اللہ علیہ نے ابی صالح اور ابی مالک سے اور انہوں نے حضرتِ عبداللہ ابن عباس سے اور مرہ نے حضرتِ عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی ہے اور دیگر لوگوں نے بھی صحابہِ کرام کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ صحابہِ کرام کہتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا پھر تنہا آدم کو جنت میں داخل کیا گیا تو آدم علیہ السلام جنت میں پریشان رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے کیونکہ ان کے لیے کوئی ساتھی نہیں تھا یعنی کہ بیوی نہیں تھی جس سے وہ راحت و سکون حاصل کریں تو ایک مرتبہ تھوڑی سی دیر سوئے جب بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک عورت کو بیٹھے پایا جس کو اللہ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا تو حضرتِ عادم علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ من انتی تو کون ہے تو کہا میں ایک عورت پوچھا کہ تُو کیوں پیدا کی گئی ہے کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون و راحت حاصل کریں تو فرشتے جو کھڑے دیکھ رہے تھے انہوں نے آدم علیہ السلام کی وسط علمی کا اندازہ لگانے کے لیے حضرتِ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے کہا ہوا فرشتوں نے پوچھا کہ ہوا کیوں کہا اس لیے کہ یہ حصی جاندار جیس سے پیدا کی گئی ہے اچھا اور پھر محمد بن اسحاق جو ہے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں تو کیا کہا آدم علیہ السلام نے پہلے کہ اسے حصی چیز سے یعنی کہ کسی جاندار چیز سے چونکہ پیدا کیا گیا ہے آلڑی ایگزسٹنگ آدم علیہ السلام تھے تو آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی اس لیے اس کا نام ہوا ہے تو ہوا کا کیا معنی ہوا کہ وہ چیز جو کسی جاندار چیز سے پیدا کی گئی ہو اچھا محمد بن اسحاق حضرتِ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ہوا حضرتِ آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کی گئی جبکہ یہ سو رہے تھے پھر اس شگاف کو جہاں سے حضرتِ ہوا کی پیدائش کی گئی بلکل گوشت سے برابر کر دیا گیا اس بات کی تائید خود اللہ عز و جل کے اس فربان سے بھی ہوتی ہے جو سورة النساء میں آتا ہے پروردگار نے اے لوگوں فرمایا کہ اے لوگوں درو اس اپنے پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یہ جو ایک جان کا ذکر ہے اس سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہوا علیہ السلام پیدا ہوئی آدم علیہ السلام سے ہوا کا پیدا ہونا اور پھر ہوا اور آدم کے ملاب سے باقی نسلِ انسانی کا پیدا ہونا تو اگر اصل دیکھی جائے تو آدم ہے اس لیے کہا کہ ایک جان سے اے لوگوں ڈرو اس اپنے پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تو اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اس بات پر دلات کرتی ہے کہ ہوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی ان کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئیں اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیئے تو یہ سورہ نسا کی آیا ہے اسی طرح سورہ عراف میں اللہ عز و جل فرماتا ہے تو یہ سورہ عراف کی آیت بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ پھر آپ کو پتا چل جائے کہ ایک سے زائد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ہُوَا الَّذِي خَنَقَكُم مِّن نَفْسِ وَاحِدَهُ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور بنایا اسی میں سے اس کا جوڑا کیوں؟ لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کے پاس تو اس بات کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کر دیا کہ پھر کیا ہوا؟ پھر جب ڈھاک لیا مرد نے عورت کو فَلَمَّا تَغَشَّاہا تو جب ڈھاک لیا مرد نے عورت کو حَمَلَت حَمَلًا خَفِیفًا تو اٹھا لیا اس نے حلقا سا بوج یعنی کہ حاملہ ہو گئی فَمَرَّت بِهِ اور اسے لے کر پھرنے لگی اور اس کے بعد وہ تمام تفصیلات کہ جو حاملہ عورت ہو پھر حمل ہو پھر آگے جو نسل انسانی بڑھی اس کے بارے میں آگے بیان آتا ہے بارال تو یہ بھی ہمارے سامنے قرآن سے دو آیات بھی آتی ہیں اور صحیحین میں زائدہ حدیث سے مصبرہ اشجعی ابو حاتم سے اور ابو حاتم حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی اور خیرخواہی کا برتاؤ رکھو بے شک عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑا حصہ بالائی حصہ ہوتا ہے جہاں سے اس کی پیدائش ہوئی تو پس اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو اس کو توڑ دو گے یعنی کہ میاں بیو میں سپریشن ہو جائے گی اور اگر چھوڑو گے تو برابر ٹیڑی ہی رہے گی لہٰذا بس عورتوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ رکھو یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور اسی طرح اس سے ملتی جلتی روایت آپ کو صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی تو متفقن علیہ روایت ہے اس لیے باہم حافظ ابن کسیر نے کیا کہا کہ صحیحین میں صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم دونوں ہوتی ہیں اور مفسرین کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ نے جس درخت کے قریب جانے سے ملا فرمایا وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ شَجَرَا تو اس درخت کے قریب نہ جانا تو وہ کون سا درخت ہے اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے ہاں اس میں کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا گندم تو میرا بھائی اس صاف اور سچی بات یہ ہے کہ کیا تمہارے ملکوں میں گندم کے درخت ہوتے ہیں خود سوچو نا گندم کا دانہ کھا لیا اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں شجرہ شجرہ کہتے ہیں درخت کو تو گندم کے درخت ہوتے ہیں کوئی عقل بھی تو دی ہے نا اللہ تعالی نے اس کو بھی استعمال کیا کرو پتہ نہیں ان کو گندم کا درخت کہاں سے ملائے اور جہاں تک دوسرے بحث مباحثے کا تعلق ہے سیب کھایا تھا انگور کھایا تھا جب اللہ تعالی نے نہیں بیان کیا تو بس بات ختم ہو گئی تم نے ضروری کھوجنا ہے اس درخت کو اللہ تعالی نے کوئی ایسا درخت ہوگا جنت میں جس سے ہم ناواقف ہیں یہ عرب ناواقف تھے اللہ تعالی نے بس ایک درخت تھا نہیں کھانا ختم ہوگی بات وما علینا إلا البلاغ